دچکوٹ شہر کی اکلوتی تفریقہ خان پارک ویرانے میں تبدیل ایک طرف مویشی بندے ہوئے ہیں دوسری طرف خانہ بدوش ہے اور باقی گراؤنڈ بارش کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے مزید جانتے ہیں نمائندہ نیوز رانہ عبدالقادر سے جو اس وقت خان پارک میں موجود ہیں جی عبدالقادر اگاہ کیجئے گا کیا صورتحال ہے جی بلکل میں اس وقت ڈچکوٹ کے اکلوتے پارک خان پارک میں مجود ہوں یہاں کچھ دن پہلے بہت زیادہ تعداد میں ڈچکوٹ میں بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے گرون جہاں ہیں وہ بہت زیادہ پانی کھڑا ہو گیا ہے شہری جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں مچھر کی افزائشے نسل میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری مجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اسلام علیکم پانی کھڑا ہے اس وجہ سے مطلب کہ یہ کرونا بھی چل رہا ہے اس کی وجہ سے بماری بھی پھیر رہی ہے انتظامیہ کو چاہیے کہ یہ اپنا اس کو نکالنا چاہیے ہواں ہمیں گھونتی پھرتی ہے رات کو سہل کرنے کے لیے آتی ہے ہواں ساری انتظامیہ کو چاہیے کہ خیال کریں یہ پارک بنی ہے گورنمنٹ پارک جی بلکل آپ نے شہری کی بات سنی ہے گئے شہری نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ اس کی طرف توجہ دے اور جیسے ہی اس کو جو پانی جو ہے وہ محصر انتظام کر کے نکالا جائے ایمین حلقائن میں ایک سو دو ملک نواب شیر رانا جعوید نارو نے این نیوز سے خصوص سے گفتگو کی انہوں نے کیا کہا آئیے آپ کو سراتے ہیں میں آج ایک سو اٹھ گابے میں حضر ہوا ہوں اور یہاں پہ اپنے تمام ساتھیوں کو اور دوستوں سے ملاقات ہوئی ہے اور یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے بتایا گیا ہے وہ سڑک کا ہے یہ سڑک جو ہے فیصلہ باد جڑا مارا روڈ کو ملاتی ہے اور دوسری طرف ایک سو پانچ گابے ونگے کو جو سڑک جاری اس کے ساتھ جا کر ملتی ہے یہ تقریباً ڈیٹھ کلومیٹر کی روڈ ہے جو اس گاؤں کی خوبصورتی کے لیے اور اس کی ضرورت کے لیے بہت حوری ہے اس کے میں گرانڈ دے رہا ہوں اس کو سنکشن کر دیا ہے اور یہ انشاءاللہ دس پردہ دن تک اس کے پر کام شروع ہو جائے گا اور سڑک بنا رہے جائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ جہاں بھی کوئی پیچھی کی ضرورت ہے ایک سو اٹھ گابے میں وہ بھی ہم دے رہے ہیں ترکیاتی کاموں میں پہلے بھی ہم نے بڑی کلچس کی ہے گیس بھی دیئے بجلیاں بھی دیئے اور اس کے علاوہ میں اگر مازی میں تو چلا جاؤں تو میں بہت ساری چیزیں گنوا سکتا ہوں کہ سو اٹھ گابے کو میں نے کیا کہا دیا ہے لیکن آج کے دن کے لیے میرے لیے یہی بڑی بات ہے ہم سب دوست کٹھے ہو کر ایک جو ترکیاتی کام کا پیکج یہ وہ شروع کر دیا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس گاؤں بھی ترکی کے لیے جو بھی حکم ہوگا ہم پورا کریں گے بہت پکریہ میرے بات ہے سی پیو فیصل آباد کی طرف سے تھانا سی ٹی مکوارا میں کھلی کا چہری کا انکات کیا گیا کبھی کتائی بھی رہا جاتی ہے تو کبھی کتائی کہیں پہ ہے کوئی ایسا ایسا ہمارا ساتھی جو کسی کی طرح دل صاف نہیں کرتا ہے کوئی ایسا ساتھی جو لوگوں کی بات اخلاف سے نہیں سنتا کوئی ایسا ساتھی جس کے اندر تمہین افرانی ہے کوئی لالا چوک کرتا ہے وہ کام کرتے ہوئے اس کو ہم کسی صورت میں برداشت نہیں کریں کھلی کا چہری میں آئے سائلین نے شکایات کے امبار لگا دیئے سائلین نے مختلف تھانا کے ایسے چوز کے خلاف شکایات سی پیو کے سامنے پیش کی جن میں یہ کہا گیا کہ ایسا چو تھانا سیٹی کو فوری تبدیل کیا جائے کیونکہ حالیہ دور میں چوریوں ڈکیٹیوں کے خلاف ایسا چو سیٹی نہ کام دکھائی دیتی ہے پنجاق بحکومت کی ہدایت پر زیلہ چنیوٹ میں فن و سخافت کو فروغ دینے کے لیے ٹیلینٹ مقابلوں کا آئے نکات کیا گیا جس میں زیلہ بھر سے طالبہ و طالبات اور سیول سوسائٹی سے لوگوں نے شرکت کی تقریب کے مہمانے خصوصی ڈیپٹی کمیشنر آسیم چویت تھے جنہوں نے نوجوانوں سے کتاب میں کہا کہ نسابی سرگرمیوں کے علاوہ نوجوان اپنا ٹیلینٹ سامنے لارہے ہیں جو کہ قابل تحسین ہے جن کی برپول حصہ افضائی کریں گے دیویجنل ڈائریکٹر آرٹ کونسل زائد اکبال کا کہنا تھا کہ مہاشرے میں فن ثقافت کو فروغ دینے کے لیے نوجوانوں میں چھپے ٹیلینٹ کو نمائع کرنے اور ان کی حصہ افضائی کرنے کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے پروگرام خوش آئند ہے نوجوانوں میں چھے کیٹیگری کے مقابلے جات منتقید ہوتے ہیں نوجوانوں نے اپنے فن کی جوہر دکھائے پوزیشن ہالڈرز نے ڈیپٹی کمیشنر آسیم جویت نے انعامات تقسیم کیے لالیا شہر کے محللہ لاری اڈڈہ پر ٹیوشن پڑھنے کے لیے آیا دس سالہ بچہ ماس کرنٹ لگنے سے جانب حق تفصیلات کے مطابق محللہ تھانہ روڈ کے رہائے شریع عمران کا دس سالہ بچہ ٹیوشن کے لیے گیا جہاں پر کھیلتے ہوئے بچے کو بجلی کا کرنٹ لگ گیا جسے ڈی ایچ کے اسپادہ لالیا منتقید کیا گیا ڈاکٹرز کی کوشش کے باوجود بچہ نہ بچ سکا موسیقی